افغانستان کے خلاف ایسٹریلیا کے گلن میکسول کی ایننگز تو سب نے دیکھی ہے لیکن اس میچ کے بعد دو ایسی ایننگز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے ایک انیس سو تراسی کے ورلڈ کپ میں چھیری گئی کپل دیو کے وان سیمیٹی پائیو نوٹ آٹ اور دوسرا سیبیویم ریچرٹس کے وان ایٹی نائن نوٹ آٹ کپل دیو کی جانب سے وان سیمیٹی پائیو نوٹ آٹ کی جو ایننگز تھی وہ اس زمانے کا سب سے ہائیسٹ سکور تھا انڈویجول کپل دیو نے یہ سکور زمبابے کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے حاصل کیا تھا زمبابے کو اس وقت تک ٹیسٹ ٹیٹس نہیں ملا تھا لیکن اسی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف وہ اپسٹ کر چکی زمبابے کی ٹیم میں ایک خطرناک حریب کے طور پر انڈیا کے سامنے آئی اور دھرادھر کر کے انڈین بیٹنگ کے دوران چار وٹے گر گئی ایسے موقع پر کپل دیو بیٹنگ کرنے آئے اور ہم نے اپنی جارہانہ ایننگ سے میں آج کا نقشہ ہی بتل دیا اُس دن بی بی سی ٹیلیویجن میں کوئی سٹرائک تھی تو یہ انڈینگز کور نہیں ہو سکی اور دنیا آج تک اس بیٹنگ کی ہائزائیٹ دیکھنے سے پس انڈینڈ میں ہی اگلے سال ویسٹ انڈیز اور انڈینڈ کا ونڈے میچ اس میچ میں بھی ویسٹ انڈیز کو ابتدائی طور پر کافی مشکلات کا سامنہ ہوا لیکن سر آئیز ایک ویویین ایلیسانڈر ریچکس ڈڈ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آخری کھلاریوں کے ساتھ سکور آگے بڑھایا اور ون ہنڈے ایڈی نائن نوٹ آؤٹ کی انڈینگ سکیڑی انڈینگ کی خالبات یہ تھی کہ یہ پہلے بیٹنگ کرتے میں سکور کی گئی اس میں کوئی چیز کرنے کا پریشر نہیں تھا کپل دیو مستانت بیٹس میں تو تھے تھے وہ ایک ہارڈ ایڈنگ آل ڈاؤنڈر تھے اور ویویین ریچرڈز ان جیدہ کوئی بیٹس من نہیں تھا ویویین ریچرڈز کی انڈینگز یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے ویڈیو کیسٹ پر بھی دیکھا ہے لیکن بلیند میکسول کی انڈینگز دیکھ کر ایک بات تو تہہ ہے کہ اب دوبارہ ایڈنگز کا کھیلا جانا بہت مشکل ہے